چودہ سال تک سعودی عرب میں عربی فیملیز کے نوجوانوں کو قرآن پاک حفظ کروانے والے یہ ہیں اسلام آباد کے حافظ انام الحق قرآن پاک حفظ کروا کر یہ کتنے سعودی ریال مہانہ کماتے رہے اور سعودی عرب میں قرآن پاک حفظ کروانے کی جوب کیسے حاصل کی جا سکتی ہے سر بتائے گا کہ آپ سعودی عرب قابور کیسے گئے اور کیا آپ اسی مقصد سے گئے تھے کہ آپ وہاں پر قرآن پاک حفظ کرویں گے جی بالکل میں دو ہزار اس کے آخر میں جوہے میں گیا ہوں میں یہاں سے اور میرے والد صاحب بھی جو پہلے کیا کہ وہاں پھی تھے انہوں نے مجھے جو بلائیا تھا اور پھر میں یہاں سے حرم جوہے نبی میں گیا وہاں میں نے اپنے حفظ میں حفظ اس کا جو کیا ہے کیا کہ اعادہ کیا یعنی ریوائز کیا اور پھر جو تجوید اس میں جو خاص کیا ہے جو کیا کہ لوگا خاص اس کے بعد پھر میں جو ہے ٹیچنگ لائن میں آ گیا تو تقیباً چودہ سال میں نے وہاں پڑھا ہے جو ہے بچوں کو سعودی عرب کے کس شہر میں آپ پڑھاتے رہے ہیں اور کس مدرسے میں سرکاری تھا پرائیوٹ تھا کیا نام تھا وہاں پہ ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے جمیت الخیری ہے تو ان کے اندر میں استاد تھا وہ یہ ایک ریاض کے اندر سر یہ بتائے گا کتنے سٹوڈنٹس ہیں آپ کے پاس جن کو آپ قرآن پاک حفظ کراتے رہے ہیں اور چودہ سال کے عرصے میں آپ نے کتنے عربی بچوں کو جو عربی خاندان کے بچے ہیں سعودی عرب میں رہنے والے ہیں کتنے بچے کتنی تعداد ہوگی جن کو آپ نے قرآن پاک حفظ کر رہا ہے آہ ویسے یہ کہ ایک جو کلاس کے اندر دس سے بارہ ہوتے ہیں جو سٹوڈنٹ اور ٹوٹل جو ہیں آہ بارہ سے پندرہ جو ہے جو ہوتی ہیں کلاسز ہوتی ہیں اور بارہ پندرہ جو ہے ٹیچر ہوتے ہیں ایسی طرح ہی اپنی اپنی جو ہے اور باقی حفظ کرنے والوں کی جو حتادات تو یعنی انگنت ہے وہ یہ بتائیں کہ جب آپ سعودی عرب پہنچے آپ نے قرآن پاک حفظ کرونا شروع کیا لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے وہ جوب کیسے حاصل کی آپ اسی مقصد سے کیے تھے سعودی عرب نہیں میرا پہلا جو سب سے پہلا جو تھا وہ یہی تھا کہ میں نے جواب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کام میں انپروفیک کرنا ہے تو حفظ تو میں یہ کہ میں نے پہلے سے جو ہے کیا تھا تو اس کو میں نے وہاں جا کے جو ہے ریوائز کیا پھر وہاں ان کے پڑھنے کے انداز کو میں نے جو ہے کافی کیا کیسے جو ہے پڑھا جاتا ہے سب یہ وہ اور پھر یہ کہ تجوید کے اندر اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ پاکستان میں آپ نے کہاں سے قرآن پاک حفظ کیا کتنے عرصے میں کیا اور پھر کیا ضرورت پڑی کہ مطلب یہ کیا لازمی ہے کہ وہاں جا کر دوبارہ ریوائز کرنا بھی لازم ہے آہ نہیں وہ یہ کہ اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے یعنی اس کو احسن جو ہے کرنے کے لیے اور حفظ میں نے یہی اسلامباد سے کیا ہے آہ یہاں سے جو کیا کہاں راول ڈیم جو ہے چوک کے پاس ایک جو مدرسہ ہے اس کا نام اشرف العلوم تھا تو وہاں سے حفظ کیا ہے میں نے جو حفظ جو ہے تقریباً دو سال میں کیا ہے اور نینٹین نینٹی ایٹ میں میں نے کیا ہے حفظ جو ہے کمپلیٹ یہ بتائے گا چونکہ آپ نے کہا آپ سعودی عرب کہتے روزگار کی تلاش میں روزگار کے لیے لیکن وہاں پر آپ کو ایک اچھا اور اہم اور ایک بہت بڑا فریضہ مل گیا تو اس فریضے میں مطلب قرآن پاک کی حفظ کرانا قرآن پاک کی تعلیم دینا وہ بھی سعودی عرب میں جا کے تو اس کی وجہ سے آپ کا وہاں پر پروٹوکول کتنا تھا چونکہ قرآن پاک ایک بڑی مقدس کتاب ہے اور سعودی عرب ایک مقدس کتا ہے تو وہاں پر جتنی قرآن پاک پڑھانے والوں کو عزت دی جاتی ہے پوری دنیا میں کئی نہیں ہوتی تو آپ کو کتنی عزت ملتی رہی ماں وہاں پر جو ہے اگر برشاؤں کے بعد اگر جو ہے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو پروٹوکول وہ کیا کہتے ہیں مچھت کی فیلڈ والے جیسے جو ہیں خطبہ یعنی جو ہیں وہاں کے علماء ہیں دوسرے ہیں حفاظ ہیں یعنی اس میں یہ کہ اگر آپ دیکھا جائے تو مکہ کے جو امام ہے صحیح حبد الرحمان سو دیس اور وہ وہاں کے بہت بڑا ان کے پاس عوضہ ہے اس کے علاوہ وہ انہی حکومت کے اندر بھی ہیں اور بڑا ان کا خاص انہی پروٹوکول ہے ساتھ گارڈز ہیں یہ وہ تو ہمارے ساتھ تو وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ہم کسی بھی اگر چیک پوش سے جو ہے گزورتے تھے تو جب وہ ہمارا جو ہے مطلب آپ کو ہر جگہ پہ اوپن لی اکسیس مل جاتی تھی کہیں بھی جانا ہوں کہیں بھی بالکل ایسے ہی ہے بلکہ بعض جگہوں پہ تو یہ کہ جہاں پہ صرف سعودی علاوہ ہیں تو وہ ہماری وضا قطع کی جو کیا کہتے ہیں وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ جو ہیں پاکستانی ہیں یا کہ جو ہیں سعودی ہیں تو ہم وہاں بھی جاتے تھے اور اگر ان کو پتہ جو ہے اگر چل بھی جاتا تھا وہ پھر بھی اس کے اوپر کوئی ان کا جو ہے رد عمل نہیں آتا تھا اچھا وہاں پہ جو ہے پڑھانے والے کوئی مدرس کہتے ہیں باقی یہ کہ جو آہ آپ ان حفظ کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو جو ہے مراجع کہتے ہیں جہاں پہ جیسے یہاں پہ منزل ہے تو اس کا مراجع کیا جاتا ہے اور بس یہ چیز اس طرح لیکن یہ کہ آہ جو ہے وہاں کے حفظ کرنے میں اور یہاں کے حفظ کرنے میں بڑا فرق ہے یہاں پہ یہ کہ ہم آہ اگر آپ کسی بھی آپ جو ہے مدرسے میں جائیں تو تقریباً وہ صبح جو کیا کہتے ہیں فجر سے جو ہے شروع ہوتا ہے ان کا پھر بیج میں یہ کہ ناشتے کی بریک ہوتی ہے پھر وہ دن تک جو چلتے ہیں اور بڑا ایک جو ہے لمبا ٹائم لیکن وہاں پہ اس طرح ہے کہ دو سے تین گھنٹے ٹائم ہوتا ہے اور بچے سا ساتھ ان سکول بھی پڑھتے ہیں اور سا ساتھ حفظ بھی کرتے ہیں اب جیسے وہاں پہ کوئی بچہ جو ہے وہ جو ہوتا ہے پانچمی کلاس میں ہوتا ہے تو وہ ان کا سٹارٹ ہوتا ہے آٹھویں تک ان کا حفظ نہیں کمپلیٹ ہو جاتا ہے آٹھویں سے دسویں تک اور ہر بچہ جو ہے تقریباً وہ حافظ ہی ہوتا ہے یہ بتائے گا کہ آپ کو اردو لینگوی جاتی تھی پاکستان میں ہونے کی وجہ سے تو آپ نے کیا عربی زبان بھی سیکھی ہے کیونکہ عربیوں کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ان کی زبان بھی سیکھنا لاتی میں تو کس زبان میں کمیونیکیٹ کرتے تھے اور کس طرح ان کو ہفظ کروایا بلکل مجھے یہ کہ عربی زبان تو پہلے سے بھی آتی تھی کچھ میں نے اس کا کورس پر جو کیا ہوا تھا لیکن وہاں جا کے جو ہے نا ان کی ایک خاص لینگویج ہوتی ہے جیسے بندو لینگویج جو بولتے ہیں یا جیسے آپ یہ کہہ لیں پہاڑی لینگویج تو وہ میں نے جو سیکھی ہے یہ بتائے گا کہ سعودی عرب میں جب آپ قرآن پاک ہفظ کروا رہے تھے اس مدرسے میں جو ہفظ کرنے کے لیے عربی خاندان کے بچے آتے تھے ان سے کتنی فیس لی جاتی تھی اور آپ کی تنخواہ کتنی تھی نہیں فیس تو ان سے کوئی بھی جو ہے نہیں لی جاتی تھی وہ صرف حکومت کی طرف سے نا جو ہیں ادارے جو فی ان سیبیلہ ہوتے ہیں باقی ہمیں یہ کہ حکومت کی طرف سے تیون تین ہزار ریال اس وقت لیکن اس میں یہ کہ جیسے تین گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا اس کے بعد پھر ادر ہم اور کام ہم کر سکتے تھے اس کے وہاں پہ جو ہے رسمی موزن جیسے کہتے ہیں سرکاری موزن وہ تھا یہ جواب کی میری اچھا اب یہ بتائے گا کہ آپ قرآن پاک وہاں پر حفظ کرواتے رہے ہیں اور اتنا آپ نے عرصہ وہاں پہ قرآن پاک حفظ بھی کروایا ہے قرآن پاک کو اس کے تعلیم بھی دی ہے تو اس کے بعد اب آپ چھوڑ کے آگئے ہیں ادھر پاکستان کیوں ہے وہاں پر کیا آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا یا کچھ ہو گیا نہیں ایسی وجہ نہیں تھی وہ اثر میں یہ مسئلہ تھا کہ فیملی بہت چھوٹی سی ہم دو بھائی ہیں صرف تو جب میں واپس آیا تو مجھے یہ کہ والدین نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ وہاں سے کلوز کر کے آ جائیں تو میں پھر آ گیا بس جتنے بھی آپ نے سٹوڈنٹس اب تک حفظ قرآن بنائے ہیں آپ کی وجہ سے آپ کی آپ نے تعلیم دیا آپ نے سکھایا آپ استاد تھے تو یہ بتائیں ان کی تعداد کتنی ہے اور آج وہ سب کہاں پہ آپ سے رابطے میں ہیں کیا جو جو آپ کے شکرید رہے ہیں آہ تعداد تو کچھ انگینے تھے کہ مجھے ٹھیک سے لیکن یہ کہ آہ پانچ سے دس لوگ ایسے ہیں جن سے میں یہ مکمل جو ہے رابطے میں ہوں بھی اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہیں سکول میں جو ہیں ٹیچر ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے نا آہ ایک جو ہیں عدل میں ہیں جیسے کوٹ میں کوٹ میں مجھ آپ کرتے ہیں تو اس طرح کر کے جو ہے یہ بتائیں ان کی دلچسپی کتنی تھی چونکہ ہم اگر قرآن پاک حفظ کرتے پاکستانی تو ہمیں عربی کا اکثر لفظوں کا ترجمہ نہیں پتا ہوتا ہم صرف مقدس الفاظ مقدس کتاب سمجھ کے قرآن پاک کو حفظ کر لیتے ہیں لیکن عربیوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو لکھا اس کی تحریر کیا اس کا مطلب کیا ہے تو ان کی دلچسپی کتنی زیادہ ہوتی ہے پاکستانیوں کی نسبت آہ ان کی دلچسپی تو آہ جیسے ہم لوگوں میں ویسے ہی بلکل کوئی اتنا وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ ٹائم ان کا ٹائم پیٹ بڑا کم ہوتا ہے اور اگر وہ اس میں بڑا اچھا جو ہے نا وہ جو ہے آہ آہ ان کا یعنی حافظہ زیادہ جو ہم سے زیادہ بہتر زیادہ جو ہی مضبوط ہے جلدی حفظ کر لیتے ہیں پاکستان میں کیا اب آپ کا رادہ ہے کہ آپ پاکستان میں بھی قرآن پاک حفظ کروائیں اور ابھی آپ کیا کر رہے ہیں میں اس وقت آہ جو جو ہے سیل کے اندر مارکیٹنگ میں ایک جو ایک کمپنی ہے پرائیویٹ اس کے اندر جوب کرتا ہوں کوشش تو یہ یہ کہہ ساتھ یہ بھی جو ہے نا وہ جاری رکھوں سعودی عرب جانے سے پہلے پاکستان میں بھی کیا آپ حفظ کرواتے تھے اور آپ کی فیملی میں کوئی حصہ جس کو آپ نے حفظ کروایا ہو یا آپ کی اولاد میں جو آپ کی طرح حافظ قرآن بننا چاہ رہا ہو آپ اصل میں ہمارے جو کیا کہتے ہیں والد صاحب جو ہے وہ جو ان کا جو ہے کیا کہ خاندان جو ہے اس میں ساتھ پشتیں جو مسلسل یعنی حفظ آ رہی ہیں اور میں نے انیس سو اٹھانوے میں حفظ کیا تھا تو اس کے بعد نینٹی نین میں میں نے جو عزاز عزاز جمعہ کشمیر جو ہے ریڈیو سیچن میں میں نے جو ہے وہاں پہ جو ہے قرآن پاک نہیں سنایا تھا اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہاں کہ جو تھا ادارہ تھا وہاں پہ کچھ عرصہ میں نے جو ہے ٹیچنگ کی ہے اور پھر میں بحر جو ہی چلا گیا ہے میری اولاد میں سے الحمدللہ میرا ایک بیٹا یعنی حفظ ہے اور ابھی آٹھویں یعنی کلاس میں وہ اچھا سر بتائے گا سعودی عرب میں آپ جو عربی سٹوڈنٹ ہیں آپ کے پاس تو ان کو آپ کس طرح سے قرآن پاک کی فرض کرواتے تھے آپ آیتوں کے مطابق صورت کے مطابق اور کیا انہیں کہتے تھے انچی عواز میں پڑھتے جو جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کیا اسی طرح کرواتے تھے نہیں اس اس میں یہ تھا کہ جیسے کوئی بھی صورت اس کا اگر ایک صفحہ وہ ہم ان کو مشک کے ساتھ ایک مرتبہ ہم جو ہے پڑھاتے تھے مشک سے مراد یعنی کہ ایک عقایت کو بلکل ٹھے ٹھے کے آیسا آیسا اور وہ سن لیتے تھے اس کے بعد وہ خود اپنی جگہ پر جا کے خود اس کو جو ہے ریوائز کرتے اور پڑھتے بار بار مشک کرتے اور وہ دس سے جو ہے پندرہ منٹ کے اندر وہ یاد کر کے میں سنا دیتے تو آپ ان کو قرآن پاک جب ہفرز کروا رہے تھے تو یاد کرنے کے لیے بھی ان کو سبق دیتے تھے گھر سے جیسے عام طور پر ہوتا ہے مدرسوں میں اور جو جتنے بھی تعلیمی دارے ہیں کہ کل یہ اتنی صورتیں یاد کر کے آنا تو آپ یہ ٹاسک دیتے تھے جی بالکل اسی طرح ہی ہیں آہ ان کا تھوڑا ہی ہوتا تھا جیسے جو ہے روبہ جیسے ہمارے ہاں اسے جو بولتے ہیں پاؤ بولتے ہیں یعنی حفظ کے علاوہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ وہاں پر قرآن پاک کی فرز کرواتے تھے جب آپ ان کو پڑھ کے سناتے تھے تو کس طرح آپ پڑھ کے سناتے تھے کوئی ایک قرآن پاک کی صورت جو آپ پڑھ کے سنا سکیں یہ بتائے گا کہ جو ہمارے دیکھنے والے ایسے حضرات ہیں جو اور اگر ان کو بھی یہ شوق ہے وہ سعودی عرب میں جا کے وہاں کے مدرسوں میں عربی خاندان کے بچوں کو قرآن پاک کی فرز کرائیں قرآن پاک کی تلیم دیں طریقے کار کیا ہے کس طرح جا سکتے ہیں کس طرح وہاں پر ان کی سیلیکشن ہوگی سیلیکشن کا میرٹ کیا ہے آہ ان کی سیلیکشن وہ یہ کہ انہی کا بورٹ ہوتا ہے وہ ہی جو انٹرویو جو ہل لیتا ہے اور اس کے بعد وہ آہ یہ کہ آپ نے جو وہ ساتھ بیٹر کیا ہو اور حافظ ہوں